بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے رزق کے لیے اللہ پہ توقع کریں اپنا فیصلہ اپنی اکل کے مطابق کریں اکل کے مطابق کرنے کے بعد اگر آپ کو فائدہ حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے وہ اکل آپ کو عطا کی اور اگر خدانہ خاستان نقصان ہو جائے تو اس میں بہتری ڈونے کیا بہتری تھی یہ آپ کو اسی ٹائم تو نہیں پتا چلے گا دوسری بات یہ کہ اس کو اپنی ناکے سکل کو ذمہ دار ٹھہرائیں لالچ کو یا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ضرور ہے جہاں پر آ کر آپ کو یہ نقصان ہوا ہمیشہ تحقیق کیا کریں اچھا خیر گولڈ کی بات کرتے ہیں تو گولڈ کل بولش زبردست بولش رہ اور یہاں تک ہو گیا کہ رات کو میرا کل نیٹ نہیں چل رہا تھا آپ نے رات کیسی لیے ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی میں کل کافی پریشان رہا بڑی مشکلوں سے بچوں کے ساتھ رابطے میرا جو ہمارا فیزیکل گروپ ہے فیزیکل گروپ کے بارے میں سن لیجئے بھائی کوئی بھی شخص آپ کو یہ کہے کہ فیزیکل گروپ میں آنے کے لیے پیسے دے دیں ہم آپ کو کر لیں گے تو یہ غلط ہے ایک روپیا بھی کوئی آپ سے چارج نہیں کر سکتا اس گروپ کے لیے جو کہ میرا ہے فری ہے ٹوٹلی فری ہے ایون مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ آپ پلیز تھوڑے سے پیسے دے دیں نہیں آپ کو بہت پرانی ویڈیوز اگر یاد ہوں گی تو میں نے کہا تھا ٹین تاؤزنڈ جیسے ہی میرے سبسکرائبر ہوں گے میں انشاءاللہ ایک فری گروپ بناوں گا وعدے کا پکا ہوں لوگوں نے مجھ پہ بڑی بڑی تنقید کی کہ اس ٹریڈنگ گروپ بنا لیا جی پیسے مانگ رہے ہیں آپ تو فری بنا رہے تھے ٹریڈنگ میں جو آن لائن ٹریڈنگ ہے اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے تو خیر میں نے ٹین تاؤزنڈ پورے ہوئے اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کی توفیق ہے کہ میں نے پھر وہ اپنے وعدے کو یاد رکھا اور وہ آپ کے لئے گروپ بنایا لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ میں سارے بچوں کو شامل کرنے نہیں کر پا رہا اصل میں تھک بڑا جاتا ہوں یار مجھے انڈیویجویل میسیجز آتے ہیں مجھے آپ کا میسیج آئے گا تو میں کیوں نہیں جواب دوں گا لیکن جب اتنے زیادہ میسیجز ہوں گے تو میں کیا کروں گا تو اس لیے اس کی کوالٹی کو کہ اپنا آپ اپنا جو میں نے رکھا ہے کہ میں کوشش کروں کی جواب دے سکوں ٹھیک ہے اور ان ٹائم ان کو جواب ملیا ہے اب اگر پرسوں ایک سوال پوچھا گیا ہے اور اس کا میں آج جواب دے رہا ہوں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر میں سکپ کر دیتا ہوں کیا کروں اس لیے اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میرے پاس اور اچھے لوگ آ جائیں تو آپ کو ایکومڈیٹ کروں تاکہ آپ لوگوں کو علم بڑھے میں اگر نہیں بھی ہوں تو وہ لوگ اگر موجود ہیں تو آپ لوگوں کو اچھی گائیڈ لائن دے سکیں لیکن کیا کروں ہم کئی لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور وہ یہاں پر میرے گروپ میں کمائی کے سلسلے میں آتے ہیں جہاں سے کمائی کے کچھ راستے ڈونڈتے ہیں تو بری بات اچھا خیر برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے گروپ کے اندر لین دین بھی منع ہے یعنی آپ کسی کو پیسے دیں لیں وہ آپ کے اپنے ویسے سواب دید ہے آپ کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے پہلے سے جانتے ہو پرسنل کو لین دین یا کچھ بھی اور اس طرح کا وجوہ اور یہ اس طرح کی چیزیں بھی منع ہیں بھئی سیدھا سا آپ کو گولڈ کی معلومات دی جاری ہیں دل مانے خرید لیں دل مانے بیج دیں اچھا جی ابھی گولڈ جو چل رہا ہے وہ ٹونٹی فائیو ترٹین پر ہے کل میں نے رات کو گروپ کر رہا کیونکہ رات کے تو ویڈیو نہیں منائی تھی یہ بات کہتی تھی کہ اگر گولڈ تیس سے اوپر کلوز ہو گیا نا تو بچوں پکڑا نہیں جائے گا اور لگ رہا تھا اس کے تیور بتا رہے تھے کہ یہ ہوگا لیکن نہیں ہوا دیکھیں اس طرح میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ اندازہ فیل ہوا لیکن اگر ہو جاتا نا تو اس وقت کافی لوگ کافی دنیا اپنا سر پکڑے بیٹھی ہو کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے خیر وہ دعائے پوری ہو گئے ان لوگوں کی جنہوں نے خریداری نہیں کی تھی ٹھیک ہے اب پچیس سو تیرہ پہ اس وقت ہے دو لاکھ پینسٹھ ازار نو سو نووے روپے میں بائنگ ہو رہی ہے پیس کی دو لاکھ چھہ سٹھ ازار سات سو نووے روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے اسی طرح روا جو ہے دو لاکھ چونسٹھ ازار نووے روپے میں بائنگ دو لاکھ چونسٹھ ازار پانچ سو نووے روپے میں سیلنگ ہو رہا ہے پچیس سو پندرہ آبارہ اس کا لو لگا ہوئے ہیں اور پچیس سو بیس اس کا ہائی ہے اور جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت پچیس سو تیرہ ہے ایمپورٹنٹ نیوز کو دیکھ لیجے گا جو آئیں گی دو بجے یورپ کا سی پی آئی فلیش ایسٹی میٹ ایرلی نمبر پھر کور سی پی آئی فلیش ایسٹی میٹ ایرلی نمبر پھر پانچ بج کے تیس منٹ پہ یو ایسے کا کور پی سی پرائس انڈیکس منتلی ہے اور پھر پانچ بج کے تیس منٹ پہ ہی کینیڈا کا جی ڈی پی منتلی نمبر پھر چھ بج کے پینتالیس منٹ پہ یو ایسے شکاگو پی ایم آئی نمبر پھر سات بجے یو ایسے ریوائز کنسیومر سنٹیمنٹ ہے اور پھر ریوائز انفلیشن ایکسپیکٹیشن یہ ڈیٹا ہیں ان ٹائموں میں تھوڑا سا اتیاد بڑھتی ہے گا اچھا اب مشورہ کیا دیا جیا ہے اپنے یہ جو فیزیکل گروپ والے ہیں فیزیکل لوگ والے ہیں فیزیکل خریداری کرنے والے ہیں معاملات بالکل اب درمیان میں کھڑے ہیں یا ادھر بڑھ گیا یا ادھر کم ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا کم کتنا ہوگا کم زیادہ نہیں ہوگا بھائی کم اب زیادہ نہیں ہو سکتا کمی کے لیے بہت ٹائم چاہیے اب ٹھیک ہے ابھی یہ ادھر کھڑا ہے اور چوبیس سو میں مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاں نہیں پا رہی ہے جب بھی گئی ہے اٹھا کر واپس پچیس سو میں پھیک دیا گیا اور پچیس سو دس سے اوپر پھیکا گیا ہے یہ بات کو اس بات کو ذرا زہر میں رکھے گا پچیس سو دس سے اوپر پھیکا گیا ہے اور مارکیٹ وہی پچیس سو تیس جو ہائی لگا ہوا ہے اس کے نزدیک جا کر ریجیکٹ ہوتی ہے اور وہ ریجیکشن کیوں ہو رہی ہے وہ ریجیکشن ہو رہی ہے پروفٹ ٹیکنگ اور ایک بات اور یاد رکھے گا جس طرح آپ لوگ اپنا مال پورا کرتے ہیں تو یورپ اور امریکہ میں نہیں پورا کیا جاتا ہوگا وہاں پہ یہ سوچ نہیں ہوگی کہ ہم اپنا سٹاک پورا رکھیں پروفٹ لینے کے بعد پھر سٹاک ہم نے خرید ہے تو کہاں سے خریدیں گے اور جب وہ سٹاک بیچتے ہیں پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں تو ان کی مقدار آپ کی طرح بھائی ایک لٹ دو لٹ دس لٹے نہیں ہوتیں یہ بڑے سے بڑا پاکستانی بتا رہا ہوں ان کی لوٹے ہوتی ہیں سینکڑوں میں ٹنوں میں ٹھیک ہے یعنی امریکن پارٹی یا بینکس ہو گئے بڑے بڑے انسٹیوشنز ہو گئے بہت بڑے مالیاتی ادارے ہو گئے وہ سب گولڈ کے اندر گسے میں ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا ان کا جو بیچنا ہوتا ہے وہ مارکیٹ کو ڈمپ بہت بڑا دی دیتا ہے تو انہوں نے پروفٹ لیتنا ہوتا ہے اور پروفٹ لینے کے بعد پھر خریداری بھی کرنی ہوتی ہے اسی تعداد میں یہ بھی یاد رکھیے گا جیسے آپ کرتے ہیں یار چار تولے والا دو تولے بیچتا ہے پھر دو تولے خریدتا بھی ہے تو وہ بھی سمجھیں کہ جتنا بیچتے ہیں اتنا خریداری کے لیے محول بناتے ہیں بڑی تیز لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ تو بیچ میں پیسے جاتے ہیں لیکن ہم لوگ سمجھداری سے کریں تو ہم اپنے اپنی وزاد کے مطابق فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو جب یہ آئے گی آپ لیولز تو دیکھ رہے ہیں نا چوبیس سو چوہتر سے اٹھتر کے درمیان ہم پھر خریداری کریں گے اور وہ بھی ہم پاکستانی ریٹ دیکھ کر کریں گے اب آگئی بات ٹریڈرز کی تو آج گولڈ جو ہے وہ پچیس سو تیرہ پہ چل رہا ہے لیبلز آپ کو سمجھلے نظر آ رہے ہیں پچیس سو اٹھائیس پہلی ریزیسٹنس پچیس سو بیالیس دوسری ریزیسٹنس پچیس سو چمون تیسری ریزیسٹنس جو آپ کی سپورٹ ہے وہ پچیس سو چھے چوبیس سو بانوے اور چوبیس سو اٹھتر یہ آپ کی سپورٹ ہیں سپورٹ پر آپ نے بائن کرنی ہے اور ریزیسٹنس پر آپ نے سیلنگ کرنی ہے لیکن جو اپنا ہمارا ٹریڈنگ گروپ ہے جس کے اندر آپ سب سے پہلا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایکس نیس لنک کے ذریعے میرے لنک کے ذریعے آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہوگا اور پھر آپ کو میں شامل کروگا اچھا جی تو یہ ان کی مطلب یہ سپورٹ اور یہ ریزیسٹنس ہیں اور ان پر ہم بائنگ اور سیلنگ کا سوچیں گے دن کیسے گزارنا ہے دن ڈپ دن جو ہے وہ ڈپ سے بائن کی طرف کوشش کریں گے اور اٹھارہ کے بعد اٹھارہ کے بعد تیار ہو جائیں گے کہیں بھی ہمیں سگنل ملا کہیں بھی ہمیں اشارہ ملا کہیں بھی ہمیں سمجھ آئی ہم وہاں سے سیلنگ بھی لے لیں گے سیلور 29.32 ہے 29.30 لو ہے 29.51 ہائی ہے ریزیسٹنس اس کی 30.20 ہے وہاں سے ہم اس سے سیلنگ کی طرف دیکھیں گے 2880 روپے میں بائنگ 3930 روپے میں سیلنگ ڈالر 280 روپے کا ہے سٹاک مارکت جو ہے وہ تین سو چھپن جو ہے پوائنٹس وہ بڑھ گئی ہے آئل سیونٹی فائنٹ 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 اور اس کو سیلنگ کی طرف دیکھیں گے سیونٹی سیکس پوائنٹ فور زیرو اور سیونٹی سیکس پوائنٹ سیون زیرو کی درمیان اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو لمبی ہو گئی کافی لمبی ہو گئی ہے تو اس کے لئے مذہب بھی کرتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ